علیوہ اللہ سوال ہے کیا قیامت والے دن نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت چار مردوں کو دوزق میں لے جا سکتی ہے تو ایک ولی اللہ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا پہلی بات ہے یہ تو حدیثی کوئی نہیں ہے کہ ایک عورت یہ تو آپ کے ٹیکس میسیجز اور فیس بک پر حدیثیں چلنی ہیں ہاں مانوی اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ ار رجال قوامون علی النساء قرآن میں ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا اگر کسی کی بچی بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اور باپ اس کے اوپر راضی ہے اس کو نہیں روکتا ایک تو ہے نا کہ باپ کے آنکھیں صحیح باہر رہے تو روٹی پانی بند کر دے ہوتا نکال دے اس کو گھر سے ٹھیک ہے یا کوئی اور اس طرح کا پروٹیسٹ کرے کہ وہ رہ راست میں ہے یا بچپن سے صحیح تربیت کی جائے تو ظاہرہ وہ باپ بھی ذمہ دار ہے خامد ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے تو اس اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے حدیث کوئی نہیں ہے باقی رہا کہ اولیاء اللہ شفاعت کریں گے کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر شفاعت کریں گے حضرت عمر کریں گے حضرت عثمان غنی کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے ویسے کرنی کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کی وجہ سے لیکن وہ اللہ طرح ڈیفائن کرے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی امام حسن حسین سارے شفاعت کریں گے اگر آپ اس سے وزار اپنے بزرگ باوے لہرہے ہیں پہلے وہ اپنی جنت کنفرم کریں ان بزرگوں کی بات کریں جن کی اپنی جنت کنفرم ہے آپ کے بزرگوں کے تو اقائد ہی ایسے ہیں کہ ہمیں تو ان کی جنت ڈاوٹفل نظر آ رہی ہے چیز ہے کہ وہ کسی کو لے کے جائیں گے اگر اس سے کوئی یہ نکالتا ہے وہ نہیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو نبی علیہ السلام کے بعد اور بیابی شفاعت کریں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے اور نیک بندے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کے بناہے نیک بندے نہیں خدا کے لیے ہم نے تو اب کھول کے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے ہوئے ہیں ان کو آپ نے نیک کہاں سے کلیم کر دیا ہے یہ تو کوئی فیمی چرسی پوٹری کام نہیں کرے گا اور آپ نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں کے اوپر کلیم کر دی ہوئی ہیں نیک بندے کون ہیں میرے یوٹیوب پر کلیپ ہے کیا اہلِ حدیث کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے میں نے بخاری مسلم ترمزی سے ثابت کی ہے کہ اہلِ حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو رزق دیتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ رزق بنگ کر لے تو کیونکہ آتماوں کا ہم نے شروع ہے وہاں بھی دیوئے ہیں وہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم سے کہ دنیا پہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے کیا مطلب وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے نا قیامت نہیں آئے گی تو دنیا اللہ نے اباد ہی اس لیے کیا ہے کہ نیک بندے یہاں پر رہے ہیں برے لوگوں کا آخرت میں حساب ہوگا جب دنیا سے نیکی ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت صرف کافروں میں قائم ہوگی ایک خوشبودار ہوا چلے گی سارے نیک لوگوں کی روح قبض ہو جائے گی صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے پھر اللہ نے کہا ہے دنیا کو اب میں نے چلا نہیں نہیں جب دنیا میں رہی کافر گئے اور بخاری مسلم میں ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں دنیا میں جن کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے ایسے عبدال موجود ہیں اور وہ ترمزی میں اب حدیث آئی ہے تو امام ترمزے لکھا ہے وہ اہل الحدیث وہ اہل حدیث ہے نوالی ٹھوس ہو جانگے تو آڑے فیر میں نیچے نکلنے تو یہ میرے کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا اہل حدیث اولیاء اللہ ہے اور ان کی وجہ سے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے پھر کہیں گے نہیں وہ اہل حدیث اور سن اجلے اور نے یہ وابی نے وہ اہل حدیث اسیہ تو تسی اللہ نے بند ہو تسی تے بریلوی دے بندی ہو تسی اللہ حدیث اپنے ہم نے کہنے نہیں بلکہ وہ آپ الٹا کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث نہیں کلوانا چاہیے اہل سنت کلوانا چاہیے اہل حدیث تو اہمی فضول کام ہے اہل حدیث پر عمل ہو سکتا ہے ادھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جب امام بخاری کہتے ہیں کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور میرے استاد امام مدینی کہتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہے یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے وہ تکھنے نہیں اہل حدیث تے اسی نہیں ہے وہاں تو پھر لکھو مسجد بار حدیث یہ میں الزامی بات کر رہا ہوں میں تو بالکل اس حق میں نہیں کسی مسجد کے بار اہل حدیث بریلوی دے اور بندی شیعہ لکھا تھے مسلمان ہی لکھیں کیونکہ جن بزرگوں کے والے آپ دے رہے ہیں نا امام بخاری نے اپنی مسجد کے بار حدیث نہیں لکھوایا تھا وہ اہل حدیث سے مراد رہتے تھے جو قرآن اور حدیث کے منج کے اوپر چل رہا ہے ایک بندہ اہل حدیث ہے لیکن بخاری مسلم سے میں اسے آل امیہ کی بدماشیوں پر یہ رسچ پیپر دکھاتا ہوں اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے صرف رفایدین کی حدیثیں ماننی ہیں آل امیہ کے خلاب میں نے کوئی حدیث نہیں ماننی ہے تو وہ تو ٹنڈا اہل حدیث ہویا ہے نا پورا تھا اہل حدیث نہیں ہویا کافی ہے اچھا علی بھئی آپ نے اسی میں ذکر کیا کہ عورت کو باہر نکال دینا چاہیے اگر وہ اس طرح کی آپ نے یہ لفظ استعمال کیا نا نہیں یہ لفظ ایک جملہ ہے اس میں میں نے کہا کہ اس کے اوپر قدغن لگائیں روٹی پانی بند کریں یہ 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 کریں ہو یہ یہ میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایک آپ طریقہ ہے یہ نہیں کہ باہر ہی نکال دیں مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نہ میرے کہنا تھے کسی نے کرنا ایڈے شریف کوئی نہیں لوگ نہیں لیکن وہ بات تو آپ پہ آ جائے گی نا کیونکہ یہ ہے آپ نے فتوہ دے دی وہ فتوہ اس طرح کے فتوے اگر لگانے شروع کر دے نا میرے بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا قرآن پاک میں احادیث میں کئی ایک ایسی الزامی باتیں موجود ہیں کہ فتوہوں پہ فتوے لگ سکتے ہیں کسی بات کو پورے کونٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی